ہائی دوستوں آج رمضان ہے تو رمضان تو مسلم بناتے ہیں لیکن مسلم بھگوان کو بہت ہندوس بھی مانتے ہیں ان لوگوں میں سے میں بھی ایک ہوں تو آج میں رمضان کے لیے ایک سپیشل کھیسر بنا رہی ہوں تاکہ میں اکثر میں ایک جگہ جاتی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کہاں جاتی ہوں تو وہاں پہ میں جب بھی جاتی ہوں تو اسی طرح میں نے آج سوچا ہے کہ آج تو رمضان ہے تو کچھ خاص تو بنا نہیں پڑی گا تو مجھے شورکوما تو آتا نہیں ہے جو مسلم لوگ بناتے ہیں سیمیا کا تو کسر تو بنانا آتا ہے تو میں آج کسر بنا رہی ہوں تو کسر بنا کے میں آج وہاں پہ بانٹنے کے لیے جانے والی ہوں دوستوں یہاں پہ میرا برطن کے اوپر ایک سٹکر دکھائے درہا ہے آپ گلتی سی یہ مسٹوچنا کہ میں اس کا پرموٹ کر رہی ہوں میں پرموٹ نہیں کر رہی ہوں بس ایک نیا برطن خرید کے لیے کے آئی تھی اس کا سٹکٹ نکلا نہیں تو میں نے ویسے ہی شروع کیا تھا اسے دکھائے تو یہ ابھی میں پورا کسر بنا دوں گی کسر بنا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہوتا سارے لوگ رج ہیں دوستوں وہاں پہ جو لوگ اوپر اوپر آ جاتے ہیں میرے کو دو میرے کو دو میرے کو دو میرے کو دو میں مجھے لوگوں کو دینا بہت اچھا لگتا ہے تو میں آج توڑی بڑی برطن میں توڑی اچھے کاسی کونٹی میں میں بنا رہی ہوں پسینے چھوٹ رہے ہیں میرے تو یہاں پر پورا پسینے آ رہا ہے تو بس میں پسینے کو پوچھ کے اپنا کام شروع کر رہی ہوں تو یہ کسر بند کے تیار ہے تو میں اب اس کسر کو پہلے تو میں پیک کر لوں گی کینس میں کینس میں نے ریڈی رکھا ہے کینس میں میں پورا پیک کر کے پیر میں تیار ہو جاتی ہوں جانے کے لئے تو یہ دیکھو دوستو تھوڑا سا اچھے سے گھارا سا بنا ہوا ہے میں پورا پیک کر رہی ہوں پیک کر کے ابھی میں تیار ہو کے پھر آ جاؤں گی چلنے کے لئے تو ایسا کبھی کبھا جتنا ہم سے ہوتا ہے اس میں ہم کو کرنا چاہیے یہ مجھے لگتا ہے تو جتنا میں سے ہوتا ہے دوستو وہ میں ضرور ہوتی ہوں تو یہ میرے پہلی بار نہیں ہے لیکن ہاں میری یوٹیوب پرویار کے لیے یہ پہلی بار ہے تو بہت اچھا لگا کہ ایک اچھی دن رمضان کی دن میں شروع کر رہی ہوں یہ سویٹ اور یہ برطن بھی پہلی بار یوز کر رہی ہوں سویٹ بنانے کے لیے یوز کر رہی ہوں تو چلو دوستو اب تو پاسل کو پک ہو گئے ہیں دونوں کی بھر دیا اگر میں پورا اوپر تک بھر دوں گی تو اس میں جو بھی یہ اور تیل ڈالک ہے تو پورے بھار آ جاتے ہیں تھوڑا سا تیل بھی یوز کرتی ہوں تھوڑا سا بٹر بھی یوز کرتی ہوں میں اس میں تو تھوڑے سا ڈرائی پروٹ سے بس میں نے اوزری کو ڈالا جاتا نے ڈال پائی تو چلو دوستو اب چلتے ہیں پاکنگ تو خیر پوری زرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں تیار ہو کے آ جاتی ہوں چلیں گے چلیں چلتے ہیں وہ کیسری پورا کپ کو دینے کیلئے چلیں دوستو چلیں یہ دیکھو دوستو میں یہاں پہ آ چکی ہوں یہ ہے ایم بی درگہ بولارم کے پاس رہتا ہے یہاں پہ میں جیسے ہی میں نے کیان کھولنے کے لیے تیار ہوگئے تو لوگ اس طرح اوپر اوپر آ گئے تھے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی بانٹنے کے لیے میرے کو تکلیف ہو رہی تھی تو یہاں پہ دو بائی ساوے انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا سنبھالوں گا آپ بانٹنا چکر دو تو انہوں نے ایک لائن کے طرح کھڑا کر دیا جنس کا لائن اور لیڈیس کا لائن الگ الگ کر دیا تھا تو جنس کا لائن لیڈیس کا لائن الگ الگ کرنے کے پاس مجھے بہت مدد ملی ہے بانٹنے میں بھی پیسے جنس کا لائن کا تو مجھ کہا ہے بس لیڈیس اور بچے آ رہے ہیں تو پورو کو جب بانٹ رہتے ہیں تو کچھ لوگ بول رہے تھے ہیں مجھے اور توڑا دیجئے میرا بائی وہاں پہ بیٹھا ہے میرا دیدی وہاں پہ بیٹھا ہے اس طرح بول رہتے تھے دو دوستو یہ ہے ایم بی درگا یہاں پہ بہت یہ بہت فیموس ہے یہاں پہ کافی ہندو مسلم سبھی آتے ہیں اور یہاں پہ مطلب بہت ساری پوری فیملی فیملی آکے ادھر ہی کھانا بناتے بھی بیٹھتے ہیں اور جو بھی ان کے کچھ کام ہوتے ہیں تو وہاں پہ آکے کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت لوگ کیا کھانا وہی پہ پکا کے بھی کھاتے رہتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ مجھے پوچھ رہتے ہیں میرا دیدی وہاں پہ مجھے دو دیجئے ہیں اور کوئی بولتے ہیں کہ توڑا دیجئے ہیں ایک بار تو دوستو میں نے جب یہاں پہ بانٹنے کے لیے جب گئی تھی آپ ایک ہی نہیں مانو گے توڑا سا شام ہو گیا تھا اس لیے میں آج جلدی چلی گئی کیونکہ شام ہونے کے بعد لوگ اتنا اوپر آ گئے تھے کہ مجھے ہاں وہاں پہ لائٹس ضرور تھے لیکن میں اندھیرے میں پس گئے تھے مجھے کچھ بھی نہیں دکھائے دیلا تھا تو اور دوسری طرح سے ایک عورت تو میرے پیچھے آکے کھڑے ہو کے مجھے کمر پہ چگلی کاٹ دیا اس نے بولا مجھے دو مجھے دو بولتے ہوئے مجھے چگلی کاٹ دیا بہت تکلی ہوئی تھی بہت پریشن ہو گئی تھی اس طرح بھی کوئی پوچھتا ہے تو میرے لئے بہت حسی آ رہی تھی تو دوستو یہاں سے میں اپنی ماں کی گھر چلی گئی دوستو یہاں سے سب کو کھیسر بانتنے کے بار یہاں سے میں گھر چلی گئی تھی ماں کی گھر چلی گئی تھی تو وہاں پہ ریلاکس ہو گئے سوری دوستو میں آپ کو وہ نہیں دکھا پائی کل ملتے ہیں ہم دوسری بلوگ میں اچھا لگا تو زیادہ پولک کیجئے گا voru þar í införmétan heimdikti en að gefa aðnevali výrjósun